محترم حضرات مزرگوں دینی اور ایمانی بھائیوں اسلام اللہ کا وہ دین ہے جس میں انسانوں کے لیے تمام مسائل اور احکامات واضح کر کے کھول کر بیان کر دیئے گئے ہیں کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے اس کی وضاحت اللہ کی طرف سے فرما دی گئی ہے کیا ایسینشل پریکٹس ہے اور کیا ایسینشل پریکٹس نہیں ہے اس کی تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے ذریعے سے اور اپنی صیرت اور زندگی کے ذریعے سے کر دی ہے ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جس میں اللہ تعالی نے ہماری زندگی کے ہر مسائل پر ہمیں گائیڈنس دی ہوئی ہے ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہو بلیف اور ایمان کا مسئلہ ہو اس میں بہت کھلے طور پر جیسے سورج دن میں چڑھتا ہوا نظر آتا ہے ویسے ہی ہر ہر اصول اور پرنسپلز کے بارے میں اللہ نے وضاحتیں کر دی ہے شریعت زندگی گزارنے کا طریقہ عمل عبادت معاملات معاشرت اخلاق سارے مسائل کے اندر اللہ کی طرف سے ہمیں پرنسپلز عطا کر دیئے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے اس کو ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے آج اگر کوئی اس غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ اسلام میں کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے اس کو سمجھنا سمجھانا مشکل ہے تو وہ صحیح بات ہے کہ اسلام کے بیسک کوئی نہیں سمجھا ہے میں آج کی گفتگو میں اللہ کی شریعت کی حقانیت اللہ کے دین کی عظمت کے ساتھ ساتھ جو حالیہ طور پہ ہمارے سامنے ایک کرناٹک ہائی کورٹ کا ڈیسیزن ایک بہت ہی زیادہ کرٹیکل اور بہت ہی اہم مسئلے میں آیا ہے ہجاب سے ریلیٹڈ اس کے بارے میں اپنی کچھ پوائنٹس رکھوں گا ظاہر بات ہے ہمیں کوٹ کا کنڈم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے ہم کوٹ کے اوپر کوئی ٹپنی نہیں کر سکتے ہیں یا ججز کے اوپر ہم کوئی اپنا رائے نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن یہ بھی ہمارا حق ہے فنڈیمنٹل حق ہے کہ ہم جو ڈیسیزن جو ورڈکٹ سامنے آتے ہیں اس کا انیلائز کریں اس کے پلس اور مائنس کو پیش کریں اس کے اندر کے اگر کوئی ویکنسز ہیں تو ایکسپیٹس کے ذریعے سے اس کو اجاگر کریں یہ فنڈیمنٹل رائٹ ہے اور ہر ایک کا حق ہے کہ وہ کسی ججمنٹ کو اپوز کرتے ہوئے اس کے خلاف کوئی بیان تو نہیں دے سکتا لیکن اس سے ڈس ایگری ضرور کر سکتا ہے دیکھئے اللہ کی جو شریعت ہے جس کو بنیادی طور پر قرآن کریم کے ذریعے سے پرنسپلز دے کر سمجھایا گیا ہے اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں سے اور سیرت کے ذریعے سے ہمارے سامنے ایک پورا نمونہ رکھا ہے یہی دین ہے یہی اسلام کا سورس ہے اور یہی اسلام کی بنیاد ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن میں آئی ہوئی کوئی بات صرف اسلام کے لیے بنیادی حکم ہو سکتی ہے اور حدیث میں آئی ہوئی بات اسلام کی اسینشیل پریکٹس نہیں ہو سکتی ہے تو وہ اسلام کو غلط سمجھا ہے کیونکہ جس طرح قرآن کی اتھینٹی سٹی ہے ویسے ہی ان ٹوٹل حدیث کی بھی اتھینٹی سٹی ہے کیونکہ حدیث بھی قرآن سے ثابت ہے اور حدیث کے اندر بہرحال کٹیگریز ہوتی ہیں حدیث کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے اس کی اتھینٹی سٹی کے اوپر الگ الگ اپینین ہوتا ہے لیکن اور آل جنرل ان ٹوٹل حدیث اتھینٹک ہے اور قرآن کی طرح ریلیونٹ ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے اور اسلام کو ماننے کے لیے شریعت جو مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے وہ دنیا کے تمام میتھڈالوجیز میں سب سے زیادہ کلیر اور سب سے زیادہ پرنسپلز پر قائم ہے دنیا میں کوئی ایسا ریلیجن آج کے زمانے میں پیش نہیں کر سکتا ہے جو اتھینٹی سٹی کے ساتھ اور بیسک پرنسپلز کے ساتھ اس طور پر کھڑے ہو کر سامنے آ جائے کہ اس کی پوری پکچر زندگی کے ہر آسپیکٹ کے اندر نظر آ جائے ممکن نہیں ہے جیسا کہ اسلام کے اندر موجود ہے عبادت کا طریقہ ہو معاشرت کا طریقہ ہو لیندین اور معاملات کا طریقہ ہو سیاست کا طریقہ ہو حکومت کا طریقہ ہو کوٹ کا طریقہ ہو قضا کا طریقہ ہو زندگی کے تمام میدانوں میں اسلام نے پرنسپلز دی ہیں اور ان پرنسپلز کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے سے اور خلفاء راشدین نے اپنے زمانے کے اندر نمونہ سیٹ کر کے دے دیا ہے اس لئے وہ صرف تھیوری نہیں ہے وہ پریکٹیکل بھی ہے یہ ہے وہ اسلام کی بیوٹی اور یہ ہے اللہ کی شریعت کی عظمت جس کے ذریعے سے ہم چیزوں کو پوری حقیقتوں کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں جہاں تک مسئلہ ہے حجاب کا ہیڈ اسکاف کا یا ویل کا اس کے اوپر مکمل ایک خطاب میرا ایک دو جمعہ پہلے ہو چکا ہے اس لئے میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا اور ہجاب کے سلسلے میں جو اس کا مقصد ہے پردے کی جو حکمت ہے اور ہیڈ اسکاف کا جو ثبوت ہے قرآن کی جو آیات ہیں وہ اس بیان میں کافی حد تک کور ہو چکی ہے اور اس میں وہ بات آگئی ہے آج خاص طور پہ میں ایسینشل پریکٹس اسلام کے اندر کیا ہوتی ہے اور اسلام کس چیز کو ضروری اور فرض سمجھتا ہے حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے میں اسلام کے اصول کیا ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ سامنے آنے والے ورڈک کے اوپر کچھ پوائنٹس اٹھانا چاہتا ہوں ظاہر بات ہے میں ادعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں ہمارے ملک کے کانسٹیوشن کا ایکسپرٹ ہوں بلکہ میں یہ کہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے دین کے اوپر جو نگاہ رکھتا ہوں اپنی شریعت کو جو جانتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے کانسٹیوشن کی بیس کو فنڈیمنٹلز کو جتنا پڑھا ہوا ہوں اور ایکسپرٹس کو سن کر اس مسئلے کے اندر جو رائے قائم کر سکتا ہوں اس کو کھلے طور پر پیش کرنے کا پورا حق رکھتا ہوں اللہ کی شریعت قرآن سے ثابت ہوتی ہے لیکن قرآن کی وضاحت حدیث سے ہوا کرتی ہے قرآن کے اندر ہر چیز کو صرف کمانڈمنٹ کے فارم میں نہیں بیان کیا جاتا ہے بلکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں موریلٹی کو پرموٹ کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کے حکم کو بیان کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں بے شمار مسائل میں چیزوں کی حکمتیں بتاتا ہے اور اس کے بیس پر ہمیں اس پر عمل کرنا ہوتا ہے قرآن پاک میں انسانوں کی تربیت کے لیے مرحلہ وار حکموں کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے بیس پر ہم تمام آیتوں کو سامنے رکھ کر شریعت فارم کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اللہ تعالی شراب پینے والے ڈرکس لینے والے نشہ استعمال کرنے والوں کو ایک جگہ قرآن پاک میں کہتا ہے سورہ نساء کے اندر کہ یا ایوہ ایوہ اکبر اعتبار اللہ اللہ کی حکم جتنیبو لعل لکم تفلحون شراب جوا شیطان کی طرف سے دی گئی ناپاکی ہے اس سے بچو تمہیں بچنا ہے اس سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اسی طرح حجاب کے مسئلے میں جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی باتیں ہیں اور ہمارے کوٹ کے ورڈک میں یہ بات بھی آئی ہے جو چیز ریکمینڈڈ ہو وہ ایسنشیل پارٹ نہیں ہوا کرتی ہے قرآن میں جو فارمیٹ استعمال کیا گیا ہے وہ ریکمینڈ کرنے والا ہے سورہ نور کی آیت جو ہے اس کے اندر کہا گیا عورتوں کو چاہیے عورتوں کو چاہیے دے شڑ اپنے اوپر چادر کو ڈال لیا کریں اپنے کاندھوں کے اوپر جب وہ باہر نکلیں اسی طرح حضور صلی اللہ سلم کے ذریعے سے جو حکم دیا گیا سور احضاب میں کہ آپ اپنی بیویوں سے بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ڈالیں کہ وہ ڈال لیں اس میں بھی آرڈر کا ورب یوز نہیں ہوا ہے کہ وہ لوگ ڈال لیتی ہیں یا وہ لوگ ڈال لیں اپنے اوپر جلباب کو جو سر کے اوپر سے ان کو ڈھاک دے وہ جسم کو کور کر لے یہ اس کے زیادہ بہتر ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے اور عذیت اور تکلیف نہ دی جائے اس کے بیس پر اگر کوئی یہ سمجھانے یا سمجھنے لگے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ایک ریکمینڈ کے طور پر ہے ایک obligatory طریقے پر نہیں دیا گیا ہے تو اس سے زیادہ قرآن کے ساتھ مزاق اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے کتنی جگہوں پر ہمیں باتیں کہیں ہیں اقیم الصلاة توعات الزکا نماز قائم کرو زکاة دو اب نماز کیا ہے زکاة کتنی کسمیں کس مال میں اور صحیح حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث کے اندر صاف طور پر اس آیت سورہ نور کی آیت کی تفصیل میں واضح طریقے پر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے سر کے ہر ہر حصے کو چھپائیں بالوں کو کور کریں اور اس کے ساتھ اپنے جسم کے اوپر پردہ ڈالے ہیں دیکھئے اصل میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ اس فیصلے کے اندر جو سامنے آیا ہے اس میں مذہب کے essential practice کو بنیاد بنا کر اس حق کو چھیننے کی بات کہی گئی ہے یا لینے کی بات کہی گئی ہے جو head اس کاف سے related ہے کہ مذہب میں کیوں کہ essential practice نہیں ہے اس لیے اس کو نہیں لینا چاہیے ہمارے ملک کے constitution کے fundamental rights کے اندر جو 25 article ہے اس کے اندر ہمیں مذہب کی آزادی کی بات کہی گئی ہے اور اسے کے ساتھ 26 article کے اندر اور 25 اور اس کے سب articles کے اندر بھی ہمیں conscience کی freedom of conscience freedom of religion اور اسی سے related freedom of choice article 21 اور 14 اس کے علاوہ جو fundamental light freedom کا ہے اسی کے اندر جو freedom of choice ہوتی ہے اس کے اندر freedom of food freedom of choice of food choice of dress یہ بھی include ہے جو سپرنگ کوٹ کے بے شمار ججمنٹ کے اندر ذکر کیا گیا ہے یہ ایک بہت critical مسئلہ ہے کہ کسی بھی دھرم کے ماننے والوں کے essential practice کو جاننے کے لیے source کیا ہوگا کس بنیاد پر essential practice مانا جائے گا اور کس بنیاد پر اس کو reject کیا جائے گا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سپرنگ کوٹ کے کئی ججمنٹ ہے جس کے اندر religious practice کیا ہے اس کو واضح کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں کھلی guidelines دی گئی ہیں گاندھی versus state of bombay 1954 کا سپرنگ کوٹ کا judgment ہے جس کے اندر واضح طور پر یہ بات لکھی گئی ہے کسی آوٹسائد آتھاریٹی کو یہ حق نہیں ہے to say it is essential practice of religion آوٹسائد آتھاریٹی کو کوئی right نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ مذہب کا essential practice ہے یا وہ یہ کہے کہ یہ مذہب کا essential practice نہیں ہے یا اس کو risk tick کرے یا prohibitive کرے آوٹسائیٹ کو یہ authority نہیں ہے اسی طرح سپرنگ کوٹ کا ایک اور judgment ہے جو sing versus state of پنجاب 1959 کا ہے جس کے اندر autonomy of religion کو assure کیا گیا ہے religion کی autonomy ہے اور اس کے اندر کسی کو بھی کوئی اپنی طرف سے رائے دینے کا حق نہیں ہے بلکہ اس میں experts کمان نہ یہ ہے کہ ہم religious scriptures میں جا کر بہت زیادہ search کرنے کے بجائے اگر ہمارے سامنے جو petition لے کر آیا ہوا ہے ہمارے سامنے جو اصل مسئلے کو اٹھانے والا ہے اس کے faith کو معلوم کریں گے what is his faith اور اس کے religion میں اس کی practice ہے یا نہیں ہے کم لوگ کریں زیادہ لوگ کریں یہ matter بالکل نہیں کرتا ہے اس کے religion میں وہ practice موجود ہے کے نہیں اور اس کا faith کیا ہے اگر individual کا faith یہ ہے کہ میرے لئے یہ ضروری ہے اور یہ practice موجود ہے مذہب کے اندر تو یہ بات اس کے لئے کافی ہے کہ وہ اس کے لئے essential practice ہوگی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو judgment code کیا گیا ہے اس verdict کے اندر جو شرور مت کا case 1954 کا جو کہ اس verdict کے اندر code کیا گیا اور اس کے کافی حوالے دیئے گئے ہیں اس کا ایک حصہ missing ہے جو کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر سمجھا نہیں گیا ہے یا اس کو نگلک کر دیا گیا ہے اس ہی judgment کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو مذہب ہے یا مذہبی practice ہے اس کو autonomy تو ہے ہی اس کو freedom اور اپنے طور پر اس کو اختیار کرنا ہے ہی لیکن اس سے آگے کی بات اس میں یہ کہ دی گئی کہ ایک related ہندو مذہب سے related case تھا in concern to ہندو اس میں ایک بات کہی گئی ہے بڑی عجیب بات ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سپرین کوٹ کا point of view کیا ہے ریلیجن کو judge کرنے میں اور essential practice from they are born till they are died in every single day جو وہ practice کرتے ہیں ریلیجن practice single day جو وہ پورے پیدائی سے لے مرنے تک practice کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہو کہیں جاتا ہے مندر میں جاتا ہے کوئی پوجہ پاٹ کے اپنے طریقے اختیار کرتا ہے جو جو راستے اختیار کرتا ہے جو practice اور عمل day by day کرتا ہے وہ وہ سب اس کی religious practice مانا جائے گا اس سے تم معلوم ہوا جو بھی آدمی belief رکھ کے کوئی کام کر رہا ہے اور اس کے religion میں وہ بات موجود ہے تو religious practice ہوئی اس کے فنڈمنٹل رائٹ ہے freedom of religion ہے اس کا اگر counter ہوگا کسی public order سے وہ اگر clash کرے گا کسی body یا کسی organization کے rules سے تو اس میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے اس میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے دیکھئے یہ الگ بات ہے کہ اگر ایک community کا کوئی fundamental right دوسری community کے fundamental right سے تکرا رہا ہو تب تو وہاں مسئلہ دوسرا ہے تب تو وہاں حکم اور فیصلے کا طریقہ الگ ہے لیکن اگر تکراتا نہیں ہے تو مول بھاؤنا جو ہمارے constitution کیے وہ یہی ہے کہ ہر حال میں اس کے fundamental right کو save اور secure کیا جائے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت اہم بات جو experts بتاتے ہیں کہ ہمارے قانون کے اندر جس پر focus ملتا ہے وہ یہ ہے کہ rights کو extend کیا جائے rights کو extend کیا جائے fundamental individual rights کو state کے power کو limit کیا جائے سپریم کورٹ کا observations سپریم کورٹ کے judgments اسی کو دکھاتے ہیں اور ہمارے constitution کی اصل بھاونہ یہی ہے جس کا structure ہی اسی بنیاد پر پڑا ہوا ہے کیونکہ جب articles بن رہے تھے اس وقت embed کرنے article 19 کے سب articles جو 2 سے لے 6 تک ہیں جس کے اندر public order body organizing body جو ہوتی ہے اس کے rights اور اس کے حق اس پر discussion کیا ہے اس کے rights کو ذکر کیا ہے تو پارلمنٹ کے اندر یہ debate ہوئی تھی کہ یہاں conflict ہو رہا ہے ایک طرف آپ fundamental right individuals کے اتنے اہمیت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں دوسری طرف آپ ایک organizing body کے لیے fundamental right دے کر ان کو بھی حق دے رہے ہیں تو وہاں dr ambitkar نے اس بات کو بہت کھلے طور پر بار بار کہا تھا کہ state کبھی بھی overrule نہیں کر سکتا ہے state کا یہ right نہیں ہے کہ individual rights کو overrule کرے ہاں organizing body کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بھی کچھ rights ہو اور اس کے بنیاد پر اس کو save کیا جائے دو دسمبر 1948 two دسمبر 1948 1948 1948 میں ہم بیٹ کر نے بات کہی تھی کہ حکومت کو کبھی بھی اس طریقے پر دیل نہیں کرنا چاہیے اس ملک میں کہ اس ملک کے مسلم اس ملک مسلم کو پرووک کیا جائے to raise کہ وہ بغاوت کی سوچ کو لائیں کبھی بھی اس طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹر امبیٹ کر کا یہ اس ٹیٹمنٹ ہے 1948 کا اور عجیب بات ہے سردار پٹیل جن کو بہت مانا جاتا ہے اور جن کا بڑا گن گایا جا رہا ہے وہ ہمارے کانسٹیوشن فارمنگ کے مائنورٹی کمیٹی کے ہیڈ تھے مائنورٹی سے ریلیٹڈ جو کانسٹیوشن کے اندر چیزیں بن رہی تھی اس کمیٹی کے ہیڈ تھے لیٹ لیٹ کر رہے تھے انہوں نے ریپیٹیڈ لی یہ بات کہی ہے بار بار انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کبھی اس ملک کے اندر میجورٹی مست پٹ دیمسل وز ان دی شو آف مائنورٹی میجورٹی کو ہمیشہ مائنورٹی کے حالت میں کھڑے کر کے اپنے کو فیصلہ کرنا چاہیے اور جج کرنا چاہیے اور اسی طرح انہوں نے کہا ہمیشہ مائنورٹی آلویز شوٹ فیل آلویز فیل ویلکم ان دیس کنٹری مائنورٹی ہمیشہ اس ملک کے اندر اپنے کو ویلکم فیل کرے اس کو محسوس ہو کہ ہمیں اس ملک میں ویلکم کیا گیا اس کی وجہ ہے کہ جب یہ ملک ڈیوائیڈ ہو رہا تھا تو اس وقت جو یہاں پر رہنے والے تھے وہ بائی چوائیس یہاں پر رکے تھے ان کے پاس آپشن تھا جانے کا لیکن انہوں نے نہ جانے کا فیصلہ کر کے اس ملک میں رہنے کو اختیار کیا تھا اس لئے وہ بائی چوائیس اس ملک کے باشندے اور رہنے والے ہیں ان کا یہ زیادہ حق ہے کہ ان کو ویلکم کیا جائے ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے ان کے فنڈمنٹل رائٹس کو سکیور کیا جائے اور ان کے تحفظات کو یقینی بنایا جائے اس لئے ان اصولوں کی روشنی میں اور بہت سارے سپرنگ کورٹ کے ججمنٹ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ ورڈکٹ کانٹیڈکٹ کرتا معنائے ہیں اس سے بھی اور ریلیجیس فریڈم کے صحیح اسیسمنٹ سے بھی اور اس کی بنیاد پر اسینشل پریکٹس اور نون اسینشل پریکٹس ماننے یا کہنے سے ریلیٹڈ بھی کیونکہ یاد رکھئے یہ مسئلہ چہرے کے نقاب کا نہیں ہے چہرے کا نقاب تو بہرحال ہمارے علماء کے درمیان کچھ نہ کچھ اختلاف کر رہا ہے کچھ لوگ اس کو ضروری مانتے ہیں کچھ لوگ اس کو ضروری نہیں مانتے ہیں اس میں اختلاف یقیناً موجود ہے بہرحال ایک بڑے علماء اسکولر کے ٹیم اس کو ضروری سمجھتا ہے خاص طور پر فتنے کے زمانے میں لیکن یہ مذہب یا مسلک کے درمیان مسلمانوں میں فرق نہیں ہے اس کو ضروری ماننے میں اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کا کھلا مطلب صاف مطلب یہی ہے کہ ان کو سر کے بالوں کے اوپر ڈالنے والے ڈوبتے کو اپنے کاندھوں کے اوپر جو حدیث صحیح بخاری کی صحیح اور صاف اور سریح حدیث ہے جس میں سر کو چھپانے کا کھلا حکم موجود ہے اس کے ذریعے سے بھی مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ضروری عمل اور مسلمانوں کے نزدی فرض عمل ہے کہ چہرے کے علاوہ سر کو ضرور بھی ضرور چھپایا جائے اس لیے یا تو سمجھانے میں یا سمجھنے میں غلطی ضرور ہوئی ہے کہ اسینشل پریکٹس کو ماننے جج کرنے اور اس کو سمجھنے میں کیا میتھڈالوجی اختیار کرنی چاہیے اور کس طرح اس کے بارے میں ریمارک دینا چاہیے کیونکہ ہر مذہب کے ماننے والے اس کا جو بلیو ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے اس کا جو فیت ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے وہ اسینشل پریکٹس مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے کسی کمیونیٹی کا کسی حکم کو نہ مانتے ہوئے عمل کرنا یہ تو اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے مذہب کا ضروری پریکٹس ہے لیکن ایک بڑی تعداد جو نہیں رکھ چلتی ہے اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوا کہ ان کی اسینشل پریکٹس کے اندر یہ نہیں آتا ہے تربن ان کی مذہبی فنڈمنٹل پریکٹس ہے لیکن ایک بڑی تعداد آج موجود ہے جو اس کو اختیار نہیں کرتی ہے نیو رائٹس کے اندر انڈیویجول کے رائٹ کے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا ہے اور اس کے فیت اور بلیف کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے اسی لیے تو فریڈم آف کانشینس ہے فریڈم آف کانشینس کس چیز کا نام ہے وہ اسی چیز کا نام ہے کہ آدمی خود اپنے طور پر زمیر کے اندر کیا زیادہ مانتا ہے اس کو پریکٹس کر سکتا ہے آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جو فریڈم کی بات ہے ہر ایک کو جو چوائز آف فود چوائز آف ڈریس کے حق ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو مکمل آزادی یہاں تک کہ دیت پینالیٹی کے اندر تک دی جاتی ہے اگر کوئی شخص جیل کے اندر بند ہے تو اس کے اوپر ریسٹریکشن مومنگز کے ہیں وہ اپنی بات کہہ سکتا ہے اپنی بات لکھ سکتا ہے اپنی بات بیان کر سکتا ہے اس کو تمام چیزیں فرام کی جا سکتی ہے جس یہاں تک کہ حیران کن بات ہے کہ جو ہم ڈریس کوٹ کے اندر شامل دپٹے کے کلر کو جو مانتے ہیں اس کو سر پہ ڈالنے سے صرف اگر یونی فارمیٹی کے خلاف ورزی نظر آتی ہو تو ایسی یونی فارمیٹی تو کہیں پر بھی نہیں دیکھی گئی ہے یہاں تک میں سن رہا تھا ایک بڑے ایڈوکیٹ کو وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے لئے ڈریس کوڈ ہے جو ہم کوٹ میں جاتے ہوئے پہنتے ہیں وہ ضروری ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر ہیٹ کے اگر کوئی اوپر کچھ ڈال رہا ہے سر ہوئے ڈریس کوڈ کو فالو کرتے ہوئے اپنے سر کے اوپر کوئی کیپ وغیرہ ڈال لائے تو وہ اس کا اُلنگن نہیں ہوتا ہے تو پھر اس طرح اگر اسی ڈریس کے کلر کا کوئی اپنے سر کے اوپر کپڑا ڈال لیتا ہے تو وہ ڈریس کوڈ کے مخالف کیسے ہو سکتا ہے بہرحال یہ مسئلہ ہے ایک مسلمانوں کے لیے بیچینی کا مسئلہ اور ناراضگی کا مسئلہ بے اتمنانی کا مسئلہ بنا ہے ہم امید کریں گے کہ اس پر ہمارے جو جیوڈیشری ہے وہ غور کرے گی اور سپرنگ کورٹ اس پر صحیح ایکشن لے کر جو جو فنڈمنٹل رائٹ سے پیٹیشنر کے ان کو دیا جائے گا لیکن بہرحال اخیر میں میں بات ضرور کہنا چاہوں گا ہمارا عمل اصل میں ہمارا دین ہوتا ہے ہم کتنا زیادہ اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں فالو کر رہے ہیں یہ زیادہ میٹر کرتا ہے ہمارے سماس کے ہم کوئی طاقت اس سے منع نہیں کر سکتی ہے نہ روکنے کی طاقت رکھتی ہے لیکن جب ہم اللہ کے دین کو رون دیں گے اپنے پیر کے نیچے تو اللہ ایسے لوگ مسلط کرے گا جو ہم سے اس حق کو بھی چھین لیں گے جو کبھی آزادی کے ساتھ ہم اس کو اختیار کر سکتے تھے اللہ ہم کو چانس دیتا ہے جب ہم اللہ کی شریعت کی نقدری کرتے ہیں تو اللہ پھر ہمارے اوپر ایسے رسٹکشنز مسلط کر دیتا ہے اور ایسا ماحول بھی دیتا ہے جس میں ہم چاہتے ہوئے بھی اختیار نہ کر سکیں ضروری ہے کہ ہم اسلام کوئن ٹوٹل اختیار کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کے اندر اسلام کے احکامات کو فنڈیمنٹل جو اسلام نے ہم کو کمانڈمنٹس دی ہوئے ہیں اسینشل پریکٹیسز ہیں اس کو ہم اپنی پچھر آئے گی اور اس کی بیوٹی جو سامنے آئے گی پھر کوئی طاقت اس کو اپوز نہیں کر سکے گی اور ہم پوری آزادی کے ساتھ اس پر جی سکیں گے بہرحال آخری بات یہی ہے کہ ہمیں کبھی بھی اسلام کی جو بنیادی فرائض اور احکامات ہیں اس میں کمپرومائز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ہمیں پوری مضبوطی کے ساتھ اسلام کے احکام پر جمنا چاہیے چاہے اس کے لئے ہمیں بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے یہی ایمان کا تقاضہ بھی ہے اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا میسج بھی ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اسلام کو تمام طریقوں پر اختیار کرنے والا اور تمام میدانوں میں اختیار کرنے والا بنائے اور دین کو پورے طور پر زندگی میں لانے والا بنائے اللہ ہم سب کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور اسلام کے مطابق زندگی کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین